آیت اللہ بہجت کے متعلق عبادت کہی جاتی ہے کہ وہ ویسے تو ہمارے سارے علماء فقہہ مجتہدین وغیرہ وہ عبادت کے اندر بہت رقبت رکھتے ہیں اور اپنے ایک دن کے خاص عوقات عبادت کے اندر بھی گزارتے ہیں لیکن آیت اللہ بہجت ان میں ذرا ایک نمائیہ سا ایک نام جن کے متعلق زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں تو وہ کسرت کے ساتھ سلاوات خاص طور پر لیکن کہا جاتا ہے دعائیں، اسکار، زیارات اور تاقیبات اس کو بہت کسرت کے ساتھ انجام دینے والے تھے جس میں خاص طور پر درود کی کسرت بہت زیادہ ہوتی تھی آج بہت سارے ان کے اقوال صرف درود سے متعلق بھی آپ کے خدمت پر پیش کیے جائیں گے کہ آگائے بہجت کس طرح سے یہ چیزیں لوگوں کو بتاتی تھے ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آخر حضرت حجت سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجت کی اگر کسی شخص کو زیارت کرنی ہے تو وہ تین آمال کو انجام دے ان میں ایک تو ہے کہ وہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرے کم سے کم اتنا بھی وہ اپنے نمازوں کے قنوط کے اندر اسپوائٹ کر لے اور کوئی قنوط ایسا نہ ہو جو اس کے بعد آپ چاہیں دعا پڑھیں لیکن اللہم عجل لے والیک الفرج والی دعا یہ تو ضرور تو پہلی چیز تو فرماتے ہیں کہ آپ جتنا تعجیل فرج کی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان بڑھے گا کہ امام کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں کہ ظہور کے لئے تو امام اتنا ہی متوجہ ہوں گے آپ سے ملاقات کا چانس بڑھتا چلا جائے گا دوسرا فرماتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو نمازوں کے لئے مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے یہ بھی کہتے تھے اگر آقے آپ کو زیارت کر رہی ہیں تو بہت ایسے واقعات ہیں کہ حضرت حجت کی لوگوں سے جو ہے وہ سنداز سے ملاقاتی ہوئی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ نمازوں کے لئے خاص طور پر وہاں مسجد جمکران میں حاضری اور تیسرا فرماتے تھے کہ حضرت حجت کی تاجیل فرج اور سلامتی کے لئے اللہم اصول لیہا درود یا سالوات جو ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھی جائے اللہم اصول لیہا محمد اللہ وآلہ وآلہ یعنی تاجیل فرج کی دعائیں کریں اور مسجد جمکران میں نمازوں کے لئے زیادہ حاضر ہوں اور امام زوانہ علیہ السلام کے لئے ان کی سلامتی کے لئے اور تاجیل کے لئے کسرت کے ساتھ درود بھی بھیجیں یہ تین آمال بتاتے تھے کہ یہ ان سے ملاقات کے لئے بہت فائدہ مان ہیں تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ امام زوانہ علیہ السلام کے ظہور کے لئے ایک درود با آوازِ بلند آپ لوگ بھی پڑھو تو یہی باتیں جو آکے جب کہتے تھے کہ ہم بہت مشتاق ہیں حضرتِ حجت کی زیارت کے لئے کیا کریں تو آغای بہجت یہ تینوں آمال اس کو بتائے کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جس قدر بھی آپ زیادہ سالوات پڑھیں گے اس کی اس قدر آثار و برکات ہیں کہ اتنا ہی عشقِ اہلِ بیت آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا جتنا عشقِ اہلِ بیت پیدا ہوگا اتنا ہی مادی لذتوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر اس کی ذمہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا پھر رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی یعنی جو شخص ایک دفعہ بھی سالوات پڑھ لیتا ہے تو گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کیا درود بھیجئے محمد علیہ السلام یعنی خود بخود اس کی مادیات مادی لذتوں سے توجہ ہٹنے لگے کیونکہ عشقِ اہلِ بیت زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہونے لگے گا کسرتِ سالوات سے عشقِ اہلِ بیت زیادہ پیدا ہوتا ہے جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنی مادی لذتوں سے وہ دور جائے گا اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر ایک گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے پر باقی موجود نہیں رہے گا آیت اللہ سید محمد حسینی شہرودی اب تو انتقال کر گئے ہیں کافی سال ہو گئے ان کے انتقال کو تو یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری اس کی آخری رگت کے آخری سجدے میں ہم کونسی دعا پڑھیں جو سب سے بہترین دعا ہو آخری رگت کے آخری سجدے میں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ نمازوں کے سجدے میں تلاوت یا قرآن کرنا مکروح ہے مکروح ہے سوائے قرآنی جو دعائیں ہیں وہ مکروح نہیں یعنی جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر وہ مکروح نہیں یعنی قرآنی دعائیں مکروح نہیں ہیں لیکن خود تلاوت قرآن کرنا یہ مکروح ہے تو ان سے پوچھا گئے آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں ہم کونسی دعا پڑھیں تو آیت اللہ سید محمد حسین شہرودی نے اس میں یہ چیز بتائی کہ آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے اس میں تاجیل فرج کی نیت سے درود بھیجا جائے محمد و آل محمد پر یہ سب سے بہترین دعا ہے یعنی اگر اس میں ہم کہیں تو یہ تاجیل فرج کے لحاظ سے یہ بہترین سلوات اور یہ بہترین دعا شمار ہوگی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے اچھا ایک سوال یہاں پر اُبھرتا ہے اور عام طرح غیر شیعہ افراد کی طرف سے آتا ہے جب وہ ہماری نوازوں کو سنتے ہیں کہ رکو سجود تو دیکھیں اللہ کے لئے ہوتا ہے تو یہ غیر اللہ پر ہم درود کیوں بھیج رہے ہیں ان کے لحاظ سے ایک تو غیر اللہ اور من دون اللہ اس کا بھی جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ ان کو بھی شمار کر لے دیں کہ یہ بھی من دون اللہ یا غیر اللہ ہیں تو رکو اور سجود تو اللہ کے لئے پھر درود کیوں بھیج رہے ہیں اگر ویسے آپ صرف سبحانہ رب العالی اور سبحانہ رب العظیم اور بحمدہی وغیرہ جو کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ کے لئے رکو اور سجدہ ہو رہا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے یہ آپ غیر اللہ کا تذکرہ اس میں درود کی صورت میں کیوں لے آئے ہیں تو اگر کوئی شخص رکو میں آپ کو پتا ہے کہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے ہاں کتنا رائے جائے کہ درود بھی پڑھا جاتا ہے رکو میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سجود کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتی کہ جو شخص بھی اپنے رکو اور سجود اور قیام میں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد کہے تو اللہ اس کے لئے رکو اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلاوات کے عوض میں بھی عطا کرے گا یعنی جو آلریڈی ثواب ہے اتنا ہی ایک اور ثواب اس کو اور ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا اچھا رکو میں اور سجود میں تو ہے لیکن قیام کون سا ہے تو دیکھیں قنود جو ہے وہ قیام کی حالت میں پڑا جاتا ہے تو رکو اور سجود میں بھی درود اور قیام کی حالت میں بھی درود اگر کوئی شخص پڑے تو اللہ اس کے لئے رکو اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلاوات کے عوض اس کو عطا کر دے گا تو ہمارے پاس تو یہ روایات بھی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ان عبداللہ ابن سلیمان قالا یعنی عبداللہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک شخص کے مطالق پوچھا گیا کہ جو کہ نماز واجب کے رکو اور سجود کے اندر صلاوات بھیج رہا تھا محمد وعال محمد اس کے مطالق پوچھا گیا کہ ایسا کرنا کیسا ہے فَقَالَ نَعَمْ اِنَّا الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِ اللَّهِ قَحْئِ عَتِ تَكْبِیرِ وَا تَصْبِیِ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلاوات بھیجنا بلکل ایسے ہی جیسے انسان تکبیر اور تسبیح پڑھ رہا یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا وہیہ عشر و حسنات اور اس کے لئے دس نیکییں لکھی جاتی ہیں اور جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے رکور سجدے میں اٹھارہ فرشتے دور پڑھتے ہیں رسول اللہ کا کسی طلعہ کو پہنچانے کے لئے کہ فلانے آپ کے لئے رکور سجود کے اندر درود پڑھا ہے دور پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو الگ سے دیکھی روایات بھی موجود ہیں کہ رکور سجود اور قیام قنوط وغیرہ کے اندر انسان وہ ضرور درود کو پڑھے اور سالوات کو پڑھے